چکن کڑائی مزیدار سی ڈیش ہماری تیار ہو چکی ہے آپ نان کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں بہت مزہ آئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھنا اور مجھے کومنٹس میں ضرور بتانا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ہے انجوائے کریں خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں جہاں رہیں ہیپی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں سب میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے اور اپنے اپنے حفظ و مانمی رکھیں آج ہم بنائیں گے چکن کڑائی یہ میں نے ایک کلو کے برابر چکن لے لیا تین سے چار پیاز کٹ لیا دو بڑے سائز کی ٹوماتر لے لیا سبز مرچیں لیسن ادرک حلدی سکہ دنیا گرم مسالہ نمک اور سرخ میرچ چلیں اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں کڑائی کو ہم اوپر رکھ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کڑائی میں ہم آئل ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم پیاز ڈال دیں گے پیاز کو ہم لائٹ براؤن کریں گے لائٹ براؤن ہونے تک ہم پیاز کو پرائی کریں گے پیاز ہمارا پرائی ہو رہا ہے اب ہمیں اس میں لیسنا درک بھی ڈال دیں گے پیاز ہمارا لائٹ پنک ہو چکا ہے اب ہم اس میں چکن ڈالیں گے چکن کو ہلکا سا پرائی کریں گے پہلے چکن کا کلر چینج ہو جائے اور لائٹ پنک کلر کا ہو جائے پہلے پیاز ہمارا لائٹ پنک ہو چکا ہے جو چکنے ہمارا جو چکنے ہوں ہمیں تمہارا ہے کل چکنے ہمارا چک tegen کچھ اس میں کل چکنے ہمارا چکنے دیں گے چکنے موسیقی 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 مسائلہ بن گئے اور چکن بھی ہمارا گل چھوٹے یہ تو اب میں نے چکن کڑائی کو میں نے ڈی شوٹ کر دیا ریسپی اچھی لگے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر ملتے ہیں پھر کسی نئی ریسپی یا کسی نئی ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ